سب سے بڑی اسٹیبلشٹ کلب جو ہے وہ ان کی ہے بریٹش سیڈیزنز کی ہے اچھا امریکنز کی کلب ہے اور انڈینز کی بہت پرانی اور بڑی قدیم کلب ہے اور وہ بہت بڑی ہے کیونکہ کمیونٹی بھی بڑی تھی تو ان کے بہت سلیف ونگز ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے ابھی تک کام کر رہے ہیں افکورس پھر ہمارے بھی کافی بڑی عدد ہے اور اس وقت تو ہم تقریباً کچھ پونے چار لاکھ کے قریب یہاں پہ مقیم ہیں لیکن یہ اور بات کے بدکسمتی سے ہماری کلب فی الحال معطل ہے صفارت خانے کا کوئی افسر یا ڈیپلومیٹک سٹیٹس کا کوئی آدمی اس پہ ممبر نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ہو سکتا اور انٹرفیرنس ہو سکتی اس کی انٹرفیرنس تو بالکل نہیں ہو سکتی اور اس میں میں ابھی موجودہ جو لسٹ ہے منسٹری کے پاس اس میں الحمدللہ میں زندہ واحد پاکستان سوشل کلب کا اور پاکستان سوشل سنٹر کا فانڈر میمبر بھی ہوں اور لائف میمبر بھی ہوں محمد اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مسکت نامہ میں ہوں اس کا مذبان بلالو بشور امان میں مقیم بہترین اور سینئر کمیونٹی میمبر محتجناب عرشد علی خان صاحب کے ساتھ یہ سیشن ہوتا ہے مسکت نامہ میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں خاص طور پر تاریخ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور کچھ قانونی مسائلے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں آج کے مسکت نامہ میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سوشل کلب امان کی کیا ہے تاریخ کیا ہے اقدامات کیا کر چکے ہیں مقاصد کیا تھے اب مقصد کیا رہا چکا ہے سوشل کلب اب بند کیوں ہے چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے اور بھی بے شمار اس کے اوپر سوالات کریں گے یقینی طور پر پاکستان سوشل کلب امان نام سے جو واضح ہے اور جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے محتر جناب باشرد علی خان صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر روکت دیا اور ایک بہترین موضوع بہت سارے سوشل میڈیا کو پر چونکہ سوشل کلب امان پاکستان سوشل کلب امان تین الفاظ کا جو مجموعہ ہے اس کے بات کرنا بہت ضروری تھا چونکہ آپ فانڈر میمبر ہیں پاکستان سوشل کلب امان کے آپ لائف ٹائم جو ہے آپ کے میمبر ہیں اس پاکستان سوشل کلب امان کے قانونی مشاربت بھی آپ کے رہی ہیں آپ خدمات بھی رہی ہیں آپ بہترین طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں تو میں نے کمیونٹی کی جو ہے نا بہتری کے لئے ان کے انفرمیشن کے لئے خاص طور پر جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لئے یہ سیشن جو رکھا ہوئے تاکہ جو ہے نا ان کو معلومات میسر ہو سکیں پاکستان سوشل کلب امان تین الفاظ کا جو مجمعہ ہے کیا ہے ہاں سلام علیکم ناظرین بہت اچھا آج حافظ بلال یہ موضوع لے کے آئے ہیں بڑا اہم موضوع ہے امان کے لئے خصوصا پاکستانی کمیونٹی کے لئے خاص طور پر بہت ضروری بات اس کے اوپر کرنا ضروری تھی بلکہ موجودہ حالات میں تو اور زیادہ ضرورت تھی دیکھئے اصل تاریخ یہ ہے کہ یہ پاکستان سوشل کلب نہیں تھی اچھا اس کو پاکستان شروع میں سوشل سنٹر کہا جاتا تھا اور اس طرح سے یہ اس کی ابتدا ہوئی فارملی جب ہز میجسٹری مرہوم سلطان قابوس نے انڈر دی رویل ٹکری یہ قانون پاس کیا ایٹیز میں اس کے بعد پھر ایک فارمل تمام ملک جو غیر ملکی یہاں مقیم ہیں ان کے لیے ایک سوشل کلب کے طور پہ ایک ادارے کا ایک آرڈر پاس ہو گیا رویل ٹکری کے تحت اور اس کے بعد پھر جو متلکہ جو منسٹری ہے جو کہ منسٹری آف سوشل ڈیویلپنٹ ہے اس کی منسٹریل آرڈر کے تحت اس کے قوائد و ضوابط وضع کیے گئے تو بارال ہم نے جو سب سے پہلے بنیاد رکھی اور اس میں میں ابھی موجودہ جو لسٹ ہے منسٹری کے پاس اس میں الحمدللہ میں زندہ واحد پاکستان سوشل کلب کا اور پاکستان سوشل سنٹر کا فانڈر میمبر بھی ہوں اور لائف میمبر بھی ہوں یہ میرے بارے میں تعریف ہے قانون بن گیا تو قانون کے مطابق اس ملک میں جتنے غیر ملکی لوگ مقیم ہیں تو اپنے اپنی کمیونٹی کے لیے وہ کلب بنا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے تمام ملک جو یہاں پہ ان کے باشندے ہیں ان کے لیے ہیں جن کے آبادی یہاں پہ ہے ان کے لیے یہ ممکن ہے یہ کلب وہ بنا سکتے ہیں اور ہے ان کی سب سے بڑی اسٹیبلشٹ کلب جو ہے وہ ان کی ہے بریٹش شیٹیزنز کی ہے اچھا امریکنز کی کلب ہے اور انڈینز کی بہت پرانی اور بڑی قدیم کلب ہے اور وہ بہت بڑی ہے کیونکہ کمیونٹی بھی بڑی تھی تو ان کے مختلف ونگز ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے ابھی تک کام کر رہے ہیں افکورس پھر ہمارے بھی کافی بڑی عدد ہے اور اس وقت تو ہم تقریباً کچھ پہنے چار لاکھ کے قریب یہاں پہ مقیم ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ اور بات کے بدقسمتی سے ہماری کلب فی الحال موطل ہے جو حکومت وقت نے ہماری کلب کو فی الحال موطل کر رکھا ہے جو اس کے انڈ پر بات کریں گے ضرور کریے لیکن بہرحال یہ سوشل کلب جو ہے اس میں اس کے قائد قانون کے مطابق وہ کلمنٹی کی کلب ہے اور اس میں کسی سفارت خانے کے افسر کو میمبرشپ بھی الاؤڈ نہیں ہے سختی سے قانون میں لکھا گیا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سفارت خانے کے سفارت خانے کا کوئی افسر یا ڈیپلومیٹک سٹیٹس کا کوئی آدمی اس پہ میمبر نہیں ہو سکتا اور انٹرفیرنس ہو سکتی ہے اس کی انٹرفیرنس تو بالکل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ہوتی ہے ہمارے ہاں جس طرح ہمارے ملک میں ہے نا کہ قانون میں کچھ اداروں کی دوسرے اداروں میں مداخلت نہ ہو لیکن ہوتی ہے وہ ہمارا ایک انفورسنیٹلی کلچر ہے جو یہاں بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نوہ ہواہت بھی ہو رہا ہے کہ وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور وہ غیر ضروری ہوتی ہے اور اس میں اپنی پسند نا پسند کے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں پھر معاملہ مقامی متعلقہ وجہد آثورٹی کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ اپنے طریقے سے فیصلے کرتے ہیں سوشل سینٹر پہلے بار کب اس کا آغاز ہوا اور افتتاح ہوا یہ ایکشویلی ابتدائی ایام تھے انیس سو اسی کے اس میں یہ باقیادہ اس کو فارم کیا گیا اور اس کی فانڈر ممبرز کی لسٹ بنی اس میں سے کافی لوگ کچھ ملک سے چلے گئے ہیں اور کچھ جو ہیں ابھی بھی ہیں لیکن وہ امانی ہو چکے ہیں اور کچھ نے اپنی ممبرشپ رینیو ہی نہیں کرائی اور کچھ جو ہیں اس میں دلچسپی نہیں لیتے لیکن فانڈر ممبرز کی لسٹ ہے ابھی تک میرے پاس وہ لسٹ موجود ہے یہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن میں کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس طرح کی دوسرے الیکشن ہوتے ہیں چیرمن بنتے ہیں اس کے پھر دیفرنڈ ڈریکٹرز بنتے ہیں یہ جو پروسس ہوتا ہے کیسے تکمیل پاتا ہے دیکھیں اس میں قانون بہت واضح ہے کہ آپ جو جو آپ کا جو جو اہددار ہیں جو آفیس میررز ہیں وہ اپنی سجیشنز بھیجتے ہیں منسٹری آف سوشل ڈیویلپنٹ کو اور منسٹری جو ہے وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک کمیٹی بنتی الیکشن کمیٹی تو وہ قائدے اور قانون کے مطابق وہ الیکشن کرواتے ہیں اور پھر وہ الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ہمارے جو بائی لاز ہیں ایک تو ہے ملکی قانون ایک ہیں آپ کے انٹرنل بائی لاز جو کلپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ بھی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ منسٹری سے ریجسٹرڈ بائی لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو تقریباً بارہ افراد منتخب ہوتے ہیں ایک مین جو باڈی ہوتی ہے الیکٹنگ باڈی پھر اس میں سے پھر وہ جو مین چار ہیں عہدے ایک چیرمن ہوتا ہے ایک وائس چیرمن ہوتا ہے ایک درل سیکٹری اور ایک فائنانس سیکٹری یہ چار مین عہدے ہیں جو افیشلی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں پھر وہ ان بارہ میں سے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں پھر وہ بھیجے جاتے ہیں تو منسٹری ان کا ایک نوٹفیکیشن ایشو کرتی اس کے تحت وہ پھر دو سال کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ پابند ہے اس کا پروپر حساب کتاب رکھنے کے لیے اس کا پورے ڈاکومنٹیشن رکھیں اس کی جو بھی ایکٹیوٹیز کا ریکارڈ رکھیں کیونکہ جو آؤٹ گوئنگ جو اینویل پھر اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ جنرل سیکٹری رپورٹ پیش کرتا ہے اپنی ایکٹیوٹیز کی اپنے بجٹس کی اور اپنے خرچے اور اس کی وہ پوری آڈیٹڈ بیلنس شیٹ پیش کرتا ہے ممبرز کو جو کہ دینی چاہیے اور اس میں ان کا حق ہوتا ہے اطراز کرنا کیونکہ یہ بلکل یہ ایک فلاہی دارہ ہے اور لوگوں کے پیسے سے چلتا ہے موسیقی